السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد میں آج سب بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی توقع مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو کیونکہ ہم سب بندہ بشر ہیں ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے جو ہے وہ انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں اور انسانوں سے فوراں مانگتے بجائے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے حضور مانگنے ہم مانگیں اللہ سے طلب کریں اللہ سے بات کریں ہم لوگ انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ کچھ دن پہلے میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا والا میرا بیٹا وہ بیمار ہو گیا عبداللہ تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو نہ ایڈمیٹ کروانا پڑے گا ہسپیٹل میں تو میں تھوڑی پریشان تو خیر نہیں میں کہوں گی زہن میں بات آئی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور آپ کا پتہ ہے پیسے ہو کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو پیسے نہیں تھے میں برحال جیسے تیسے ہم لوگ اس کو ہسپیٹل لے گئے ہم نے اس کو ایڈمیٹ بھی کرا دیا اور میں نے اللہ کے حضور جو ہے وہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا میں اللہ کے حضور میں نے دو رکت نماز نفل حاجت پڑھ کے اللہ نے میرے دل میں خود ہی یہ بات ڈال دی میں نے کل ہو اللہ کی تصویح کی میں نے آگے پیچھے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا اور کل ہو اللہ کی تصویح جو ہے وہ میں نے پڑھی کل ہو اللہ آپ سب کو پتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ترجمے میں کیا کیا بتایا بہترین دعا ہے وہ تو میں نے وہ پڑھی اور وہ میں نے اس طرح پڑھی کہ میں نے کل ہو اللہ واحد جیسے پڑھا کل ہو اللہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد جب اللہ سمد آیا نا اس کو میں نے پورا سو مرتبہ پڑھ لیا سو مرتبہ پڑھ کے جو وہ آخری دانہ تھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دانے پہ جب میں نے تصویح مکمل کی تو پھر میں نے پوری سورہ مکمل کی اللہ سمد پڑھ کے پھر لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوفو بن آحد تو بیچ میں جو دانے آئے وہ میں نے اللہ سمد کی تصویح جو ہے وہ پڑھی اصل میں آپ ایک لفظ کو پڑھیں چاہے ہزار بار پڑھیں سو مرتبہ پڑھیں چاہے ہزاروں میں پڑھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے دل سے جو نکلیوی دعا ہے وہ خالص ہو مقلص ہو سچے دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایک لفظ بھی قبول فرما لیتے ہیں اور اگر آپ کا دہان نہیں ہے اور آپ لاپروہی سے پڑھ رہے ہیں آپ توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں تو آپ آزاروں میں چاہے پڑھتے جائیں اللہ کو خلوص پسند ہے اللہ دل سے پڑھیں آپ کے اندر خشو خضو ہو آپ کے اندر ایک جذبہ ہو تو ظاہر ہے میں میرا بیٹا تھا وہ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو میرے اندر ایک وہ چیز تھی کہ اللہ میری مدد فرما میں نے وہ بڑے جذبے کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ وہ تصویح پڑی اور اللہ نے میری غائب سے مدد کی آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی میرے پاس اللہ نے پیسے پہنچا دی تو آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرے بہن بھائی جو سارے میری ویڈیو دیکھتے ہیں ہم آ کے ایسی بات آپ کو بتائیں جسے آپ کا توقع مضبوط ہو آپ کا ایمان مضبوط ہو انسان انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں ڈالنے والا اللہ ہے آپ نے ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اللہ سے کہنی ہے آپ اللہ سے رجوع کریں اللہ خود بخود جس کو وسیلہ بنانا ہوگا اللہ بنا دے گا اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا تو میں نے آپ کو یہ اپنا واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ ہنڈرٹ اور تھاؤزنڈ پرسنٹ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی الحمدللہ شکر اس رب کی ذات کا تو میرا اپنے بچے کا جو ہے وہ آرام سے علاج کروایا اور اللہ نے میرے مجھے اس پریشانے سے نکالا بات یہ نہیں ہے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بعض دفعہ ہم بھی کہتے ہیں ہم یہ مستقل پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہماری جب دعا قبول ہو جائے تو اس میں شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گئی ہے جیسے کہ مجھے یہ بچے کا مسئلہ تھا تو میری اللہ نے کر دی اور اگر آپ کی نہیں ہوتی ہے تو اس میں میں آپ سے کہوں گی کروڑ بار شکر ادا کریں کہ اس میں بھی کوئی آپ کے لئے خیر ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگے گی اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے اللہ پہ توقل اس کو نہ مضبوطی سے پکڑ لیں نماز کی پابندی کریں نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں بس نماز کی پابندی لازمی کریں اور میں نے آپ سے اپنا واقعہ بھی اب شیئر کیا ہے تو بس اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ